امام جعفرِ صادق کا ایک خواب بیان کیا خود امام جعفرِ صادق نے آپ بیان فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ایک بڑا عجیب خواب دیکھا وہ خواب یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں کہہ جو سوان اللہ میرے پورے خاندان کی پوری فیملی تشریف فرما تھی سوائے امام حسن اور امام حسین کو چھوڑ کر سب کے سب تشریف فرماتے ہیں امام جعفرِ صادق فرماتے ہیں پوری فیملی تھی اور حضور تشریف فرماتے ہیں اور ماحول غمناک تھا غم والا کرب درد والا تھا سینڈری جو تھی منظر نامہ وہ خوشی کا نہیں تھا لگ رہا تھا یہ محفیل کربلا کے جنگ کے بعد کربلا کے ظلم کے بعد ہوئی ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے غور سے دیکھا میری دادی امام حسن حسین کی ماں میرے آقا کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور چہرہ مبارک میری دادی کا اترا ہوا تھا پول مرجھایا ہوا تھا پھر سب خاموش تھے سناٹے کا عالم تھا اچانک مقدمہ فاطمہ نے اپنے ابو سے ایک سوال کیا آپ فرماتی آقا میرے آقا فرماتے ہیں کیا بات ہے میری بیٹی مقدمہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ ابو میرے دو بیٹے تھے ایک کا نام تھا حسن اور ایک کا نام تھا حسین میرے بیٹے حسن کو آپ کی امت کے منافقین نے زہر دے کے مارا زہر دے کے اور میرے دوسرے بیٹے حسین کو آپ کی امت کے منافقین نے کربلا میں بھوکھا پیاسا تلپا تلپا کے شہید کیا ہے جو ماں بیٹھی نا شرفت بھائی کے گھر پہ چھتے بیٹھی ہوئی ہیں ان کی گود میں جو بچے ہیں نا ان کی خواہش ہوتی ہے کبھی یہ بچے مسکرائیں کبھی یہ بچے لڑک جائیں کبھی یہ بچے گھتنوں کے بل چلیں پھر کبھی یہ بچے دونوں پیروں پہ چلیں پھر لڑکھلا کے گیریں پھر آگے بڑھیں پھر دوڑیں تاکہ انہیں دوڑتے ہوئی ہم دیکھیں یہی مخدومہ فاطمہ نے کہا آقا میں بھی اپنے بچوں کو جسم کے ساتھ زمین پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں کہاں سے دیکھوں مار ڈالا میرے بچوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ ایک کو زہر دیا گیا ایک کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ مخدومہ فاطمہ رو رہی تھی تو حضور رونے لگے حضور کی داڑی شریف بھیگی آنسو حضور کے جبے پر گرے ماحول ہو کا عالم تھا کوئی بولنے کو تیار نہیں سب کی آنکھوں میں آنسو تھے امام جعفر صادق فرماتے ہیں دیر ہو گئی میں نے اپنی پلکیں اٹھا کے میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ران مبارک پر دو شہزادے بیٹھے ہوئے سرکار امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ران مبارک پر دو پھول جیسے شہزادے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے حمد جھٹائی میں آگے گیا میں نے کہا آقا امی کے سوال کا جواب باقی ہے ابھی آپ نے دیا نہیں میرا الگ سے ایک سوال ہے میرے آقا فرماتے ہیں جعفر بول تیرا سوال کیا ہے تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں آقا یہ جو بائیں طرف بیٹھا ہے شہزادہ یہ کون ہے جو دائیں طرف بیٹھا ہے شہزادہ یہ کون ہے میرے آقا نے فرمایا جعفر جو میرے بائیں ران پر بیٹھا ہے جب یہ زمین پر پیدا ہوگا دنیا اسی کو علی احمد علیہ الدین سابر کے نام سے یاد رکھے گی حق سابر یا سابر اچھا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ کلیر شریف گئے ہیں شرافت بھائی کہاں سبحان اللہ ایک بھضر نے فرمایا تھا اگر ہندوستان میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا اکیلے میرے سابر ہوتے تب بھی ہندوستان کا نظام ٹکمگانے نہ پاتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے سابر میرے سابر سبحان اللہ میرے آقا حضور مفتی آدم فرماتے ہیں کیسے کٹوں رتیاں سابر تارے گنت ہوں سینیاں سابر چھتیاں لگن کو کیسے کہوں میں تم ہووچی اٹریاں سابر آئے ہیں سبحان اللہ کتنے لوگ کلیر شریف گئے ہیں ہاتھوں کو ڑھا کے بتائیں سبحان اللہ اچھا کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں سبحان اللہ عدی فرماتے ہیں کیا کہا حضور نے اے میرے جعفر جو میرے بائے ران پر بیٹھا ہے جب یہ زمین پر پیدا ہوگا تو اس کا نام علی احمد علیہ الدین ہاتھوں کو ڑھا کے بولو علی احمد علیہ الدین سابر کلیر پھر امام جعفر سادق فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا یہ جو دائران پر بیٹھا یہ تو میرے آقا مسکر آئے فرمایا جعفر جب یہ زمین پر پیدا ہوگا دنیا اسی کو شیخ عبدالقادر جی لانی کہے گی اللہ حضور فرماتے ہیں یہ میری بیٹی کے سوالوں کا جواب ہے میری بیٹی نے کہا مجھے حسن حسین چاہیے یا حسن حسین کا بدل چاہیے تو یہ حسن حسین کا بدل ہے غوث پاک کا نام شیخ عبدالقادر ہے عبدالقادر ہے ٹائٹل ہے محیو الدین اللہ کا نام ہے حیو زندگی دینے والا اسی سے بنا دین کو زندہ کرنے والا بتوفیق الہی محیو الدین یعنی عبدالقادر ہے غوث پاک کا ٹائٹل جہاں بڑے پیر بغداد والے راج کمار ولیوں کے یہ ہندو بھائی کہتے ہیں نا بغداد والے راج کمار سید صاحب بیٹھے ہیں ابھی تقریباً میں پرسوں گھر واپس آیا جائپور سجمے شریف میں تھا پھر وہاں جوتپور پالی میں تھا پھر احمد آباد شریف میں تو اس سے اگن پہلے میں یہاں تھا موردگنگی قریب میں سگارہ میں تو میں نے غوث پاک کے حوالے سے بات کی تو میں نے صوفی سلطان میں ایک قول بیان کیا اگر کوئی ہندو بھائی آپ کا دوست ہو اور وہ کوئی تکلیف بیان کرے تو اس سے کہنا کہ غوث پاک کا نام لیا کرو آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں ٹھیک ہے بھائی جان یہ بات میں نے بیان کی تقریر کی تو اتفاق سے گاڑی پر بیٹھ کے میں چلا گیا تو قریب میں ارشد بھائی کے وہ ایک ہندو بھائی دوست ہیں وہ آئے رات ہی میں ایک بجے بولے وہ ارشد بھائی جو مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے بولے غوث پاک کا نام پریشانی میں کام آتا ہے یہ کون ہے تو وہ بولے کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں بغداد میں رہتے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں بولے آپ لوگ تو مسلمان ہوں وہ تو کہہ رہے تھے کہ اگر ہندو بھائی بھی ان کا نام لے گا تو کام بن جائے گا بولے بالکل کام بن جائے گا تمہارا کیا ارادہ ہے بولے میرا بیٹا چار مہینے سے ریاض میں پھسا ہوا ہے اب تک اس کی نوکری نہیں ملی ہے میں کیا کروں بولے تم بھی بڑے پیر کا نام لو میں نام بتا دوں محمد ارشد نام ہے سکھاڑا موردگن کے قریب ہے الاباد بائی پاس پہ ہے یہ سمجھے الاباد سے تیس کلومیٹر کے آس پاس ہوگا بغل میں روحی ہے بھرواری ہے مشہور جگہ ہے آپ دیکھیں کان پور روڈ پر ہے نمبر لینے مجھ سے بات کر لیں یہ بات انہیں تین دن پہلے مجھے بتائی اور جلسہ بھی دو تین دن پہلے ہوا تھا تو کہنے لگے کہ تم بھی غوث پاک کا نام لو غوث پاک کے نام سے وہی منت مان لو اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا تو پرسو یا نرسو میرے پاس ارشد بھائی نے فون کیا بولے وہ ہندو میرا پڑوسی بھائی ہے میرے پاس دوڑ کے آیا بولے چار مہینے سے میرا بیٹا ریاض میں پریشان تھا اور دو دن سے میں غوث پاک کا نام لے رہا تھا آج چار مہینے کے بعد میرے بیٹی کی نوکری لگ گئی ہے خدا قسم سبحان اللہ عجیب طریقے کے مزاد رکھتی ہے ہر کام میں تو آزادی ہے لیکن یہاں پر دکت آئی ایک پنجابی دوست ہے وہ ایک سیزادے کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا لیکن اس نے کہا کہ سیزادہ آپ کسی کو بتائیے گا نہیں میں نے غوث پاک کی محبت میں اسلام قبول کیا ہے میری بیوی کو نہ بتانا بات دلی کی ہے دلی کی ہے اور چار سال پہلے کی بات ہے میں جو بات یہاں کہہ رہا ہوں یہی بات ہے مسجد میں چل کے کہہ سکتا ہوں سمجھیں میری بات اتنی پکی بات ہے سمجھیں اور میدانِ محشر میں اس کہہ ہوئے کا میزی میدار ہوں اتنا مان لیں وہ دلی کی بات ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ایسے یہ صاحب میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں میری مرضی ہے مجھے اسلام میں جو بھائی چارگی ہے محبت ہے لوگوں کے تئی انسانیت کا درس ہے مجھے بڑا بڑا روس شوٹ کرتا ہے میں اسلام لیکن میری بیوی کو نہ بتانا بولے کہ کوئی بات نہیں معلوم ہے میرا وہ بھی مجھ سے ملاقات ہے میری ہے اس سے دوست ہے بڑا اچھا اس نے اب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کر کے رات کے آخری حصے میں گھر آیا تو اس کے دل میں جو نور تھا وہ بوجھل قدموں سے گھر آیا دروازے پہ دستر گئی تو بیوی نے دروازہ کھولا دروازہ کھول کے اندر آیا دروازہ بند کیا بیوی نے اپنے شوہر کا ہاں پکڑا بیٹ پہ لے گئی بولے بیٹھو میرے شوہر جب بیٹھ گیا نا بیوی نے اپنے شوہر سے کہا صحیح بتانا شیخ عبدالقادر کون ہے بیوی نے کہا صحیح بتانا یہ شیخ عبدالقادر یہ کون ہے وہ نے کہا کہ مجھے ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں لیکن میں نے سنا ہے کہ کوئی بغداد میں بڑے بزرگ ہیں بڑے بزرگ ہیں تو یہ بتا میری بیوی تجھے کیسے پتا چلا کوئی شیخ عبدالقادر ہے بیوی نے کہا یہ تو بعد میں بتاؤں گی صحیح بتانا کیا تم نے اسلام قبول کر لیا کیا تم نے اسلام قبول کر لیا تو پریشان ہو گیا بولے یہ سب اندر کی باتیں ظاہر کیسے ہو گئیں ابھی اسے دقت نہ ہو جائے تو بیوی رونے لگی جب تُو نے اسلام قبول کیا نا میں اپنے گھر پہ کمرے میں تھی میرے خواب میں ایک بزرگ آئے تھے خدا قسم میرے خواب میں ایک بزرگ آئے تھے اور مجھ سے بلے اٹھ دیکھ تیرا شہر اسلام قبول کر رہا ہے تو بھی اسلام قبول کر لے بولے مجھے بھی کنمہ پڑھایا مجھے بھی سچی راہ کا مسافر بنایا اور جب وہ جانے لگے تو میں نے کہا بابا کہاں جا رہے ہو بولے میرا کام ہو گیا میں واپس جا رہا ہوں میں نے کہا نام تو بتا دیں کہا نام کیا کرے گی پوچھ کے بھنے کہا نام تو بتا دیں وہ پڑھ کے بولے دنیا مجھے کو شیخ عبدالقادر جی لانے کہتی ہے میرے آقا رو کے فرماتے ہیں اے جعفر میری بیٹی نے پوچھا حسن کا بدل چاہیے حسین کا بدل چاہیے حسن کو لوگوں نے زہر دیا تھا حسن کا زہر جس میں جانا حسن مرے گا دین مرے گا حسن چپ دین چپ حسن مرے گا دین مرے گا ظالموں کو پتہ ہی نہیں تھا اسی حسن کی اولاد کی اولاد کی اولاد میں اللہ ایک ایسا شہزادہ پیدا کرے گا اپنے حسن کا جس کا ٹائٹل ہی محیود دین ہو جائے گا حسن کہاں سے مرے گا اس کے بیٹے کا بیٹا ہی دین کو زندہ کرنے والا ٹائٹل پائے گا گولڈ میڈل حاصل کرے گا اور اے میرے بیٹے جعفر میری بیٹی نے کہا مجھے حسین کا بدل چاہیے سن سن حسین تو حسین ہے حسین کا یہ بھتیجہ علی احمد علی الدین صابر یہ صابر پاک امام حسن کے بیٹے ہیں اس لئے میں نے بھتیجہ کا ٹھیک ہے فرماتے ہیں میرے آقا میرے بیٹے جعفر سن دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں ہے میرے صابر نے بارہ سال تک جمین پر جانے کے بعد میرا صابر اعلان کرے گا گولر کی شاخ پکڑے بارہ سال تک لٹکا رہے گا نہ کچھ کھائے گا نہ کچھ پیے گا دنیا والوں کو بتاتا رہے گا آئے یزیدیو بارہ سال تک علی احمد علی الدین صابر بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے تو تین دن میں کربلا میں دادا حسین کو بغیر کچھ کھائے پیے موت کیسے آ سکتی ہے اے میرے بیٹے جعفر یہ میری بیٹی کے سوالوں کا جواب ہے ایک کے نام علی احمد علی الدین صابر کلیر ایک کے نام شیخ عبدالقادر جیلانی ہے ہاں تو گھڑا کے بولو کیا نام ہے یہی شیخ عبدالقادر جیلانی ہے جن کے دادا کا نام تھا شیخ عبداللہ جیلانی ہے سب کی آواد نہیں آئی یہ شیخ عبداللہ جیلانی ہے حضور غوث عظم سرکار کے ماں کا نام ہے فاطمہ ام الخیر کیا نام ہے والد کا نام ہے شیخ موسیٰ جنگی دوست نانا کا نام ہے شیخ عبداللہ سومعی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو بزروں کے نام زبان پر آ جائے غوث پاک کے دادا کا نام عبداللہ جیلانی نانا کا نام عبداللہ سومعی ماں کا نام فاطمہ ام الخیر پپو کا نام عائشہ جیلانی بھائی کا نام شیخ عبداللہ جیلانی حضور غوث عظم کے ہاتھ پر سب سے پہلے توبہ کرنے والے ڈاکوں کے سردار کا نام احمد بدوی زمین حمدان کی حمدان ملا ہے جنجان سے جنجان قریب ہے جیلان سے جیلان ہے ایران میں حضور غوث عظم کے پیر و مشید کا نام ہے شیخ ابو سعید مخزومی وہ بس سے بولیں اپنے پیر کے نام پہ تلپتے ہیں یہ بڑے پیر کے پیر کا نام ہے غوث عظم کے پیر کے نام ہے شیخ ابو سعید مخزومی اور ان کے پیر کے نام ہے شیخ ابو الحسن علی قرشی الہنکاری وہ مرید تھے شیخ ابو الفراہ ترتوسی سے ان کے پیر کے نام تھا عبدالواحی تمیمی ان کے پیر کے نام تھا عوبکر شبلی ان کے پیر کے نام تھا شیخ جنید بغدادی وہ مرید تھے شیخ سری سختی کے اور وہ مرید تھے شیخ معروف کرخی کے وہ مرید تھے امام عدی رضا کے وہ بیٹے ہیں امام موسیٰ قازم کے امام موسیٰ قازم بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام باقر کے امام باقر بیٹے ہیں امام زین العبدین کے امام زیندالابدین بیٹے ہیں امام حسین کے امام حسین بھائی ہیں امام حسن کے امام حسن بیٹے ہیں مولا علی کے اور مولا علی شہر مخدومہ فاطمہ کے اور مخدومہ فاطمہ بیٹی ہیں نبیوں کے سردار کے